بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج جو اعلان ہو رہا ہے کچھ وزیر بن چکے ہیں کچھ نئے وزیروں کو شعبے دیے جا رہے ہیں وزارتیں دی جا رہی ہیں آپ جانتے ہیں میرا تعلق ڈیجیٹل ورڈ سے ہے آمہ ٹیکنالوجی لور میرے والد محترم اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے وہ ایک عام مزدور انسان تھے لیکن انہوں نے ہمیشہ مجھے یہ سکھایا پڑھایا بتایا کہ آنے والا وقت ٹیکنالوجی کا ہے اور گیجٹس کا ہے جس نے ٹیکنالوجی کی اہمیت کو سمجھا گیجٹس کا استعمال کیا وہی پڑھے لکھے بندوں میں شامل ہوگا نہ صرف اپنی زندگی کو بلکہ اپنے کاروبار کو بھی آج کے وقت کے مطابق چلا سکے گا تو میرے دوستو میرے بھائیو ایک تو جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک یوٹیوب چینل دیجیٹل سینیٹر کے نام سے ہے اگر آپ نے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیں گے تو آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے گا اور اگر مناسب سمجھیں تو میری اس ویڈیو کو جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیے یہ ایک صدقہ جاریہ ہے میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں اور یہ چونکہ جب تبدیلی 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 کی بات ہو رہی ہو تو ساتھی ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کونسی تبدیلی چاہیے کس کس چیز میں تبدیلی اور پہلی چیز نظام کی تبدیلی نظام دین کی نہیں ناموں کی نہیں چہروں کی نہیں افراد کی تبدیلی نہیں ہمیں صحیح معنوں میں ایسی تبدیلی چاہیے جو کہ ایک ویڈنری تبدیلی ہو جو آپ کو مجھے میری قوم کو آنے والے بچوں کو جو ہمارے مستقبل کے میمار ہیں ان کو آگے لے کے جائے اور اس تبدیلی میں جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے میرا ہمسایہ ملک میں یہ یہاں پر ایک مثال دوں گا کہ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ اکیلا گھوڑا بھی ریس میں دوڑے گا اور نمبر ون آئے گا نہیں کتائی نہیں ارے جب گھوڑا ریس میں دوڑے گا اور دائیں بائیں والوں کو دیکھے گا تو اس کے اندر ایک کرج پیدا ہوگی ایک ارج پیدا ہوگی جیتنے کے لیے اور تیزی سے دوڑے گا اسی طرح میرے نوجوانوں میں آپ کو یہ کہوں گا تمام بچوں کو جو اپنے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں انجوائے کرنا چاہتے ہیں لائف کو پیسے کمانا چاہتے ہیں کہ ضرور ڈیجیٹل ورڈ میں آئیں آج اگر ایک آٹھ سال کا دس سال کا بچہ بغیر کسی ڈگری کے یوٹیوب سے سیکھ کر گوگل سے سیکھ کر سوشل میڈیا پر اپنے فرنڈز بنا کر لاکھوں روپے مہینے کے کما سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کما سکتے یہ وہی بات ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی غریب کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اس کا قصور نہیں ہے لیکن میں کہوں گا اگر وہی بچہ غریب مرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے کبھی اپورچونٹیز اویل کی ہی نہیں کبھی اس نے جد و جہد کی ہی نہیں کبھی محنت کی ہی نہیں اگر محنت کرتا تو مرنے سے پہلے وہ بھی بڑے ناموں میں شامل ہو سکتا تھا اب آتی یہ بات مجھے بہت دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے کیوں ہمارے لیڈران نے جو عہدے دار تھے ذمہ دار تھے ماضی کے انہوں نے کیوں ایسی پولیسیز ترتیب نہیں دی کہ جس سے آج کا نوجوان جو کہ دنیا میں اس کی ڈیمانڈ ہے لیکن نہیں ہمارے ملک میں کیوں آئی ٹی کمپنیز نہیں آتی جب میں دیکھتا ہوں کہ انڈیا سے جو لوگ ہیں اس میں پراغ اگر وال دیکھئے ٹویٹر کا سی ای او سندر پچائی گوگل کا سی ای او دوزار پندرہ سے ستیا ندیلا مایکروسافٹ سی ای او اروندر کرشنا آئی بی ایم کا سی ای او شنطانہ نرین ایڈوب کے سی او ایڈوبے یہ کیوں پاکستانی ہمارے کہیں نظر نہیں آتے سی ای او مجھے فخر ہے اپنی قوم پر اپنے بچوں پر اپنے نوجوانوں پر لیکن معذرت کے ساتھ یہ سراسر ذمہ داری ہے اگر نرندن مودی صاحب وزیر اعظم کی حیثیت سے جا کر گوگل ورڈ میں گوگل کے چیف اگزیکٹیو کو ملتے ہیں مایکروسافٹ کے سی ای او کو ملتے ہیں تمام جو آئی ٹی جائنٹس ہیں ان کے پاس انوائز بھیجتے ہیں تو کیا مجھے یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ گزشتہ چار سالوں سے میں یہ منت کرتا رہا ہوں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بھی اس سے باہر بھی ڈیجیٹل سینیٹر شو کر کے بھی سوشل میڈیا پر بھی اور لیٹر لکھ کر بھی وزیر اعظم صاحب کو بھی اور باقی جگہوں پر بھی آئی ٹی منسٹر صاحب کو بھی لیکن معذرت کے ساتھ ہمارا ایک انوائی مجھے مت بھیجیں ارے کسی کے ذمہ تو لگا دیں کہ جو جائے ملٹی نیشنل کو لے کر آئے یس ہوا پچھلے دنوں میں بل گیٹ یہاں پر آئے کس وجہ سے یہ میں نے ہر ایک کو منت کی اور اس کا ریزلٹ بھی آیا اسی لیکن یہ علیدہ بات ہے وہ آئی ٹی کی کمپنی کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے نہیں آئے یہ اس سے دکھ کی بات ہے کہ وہ ملنگا گیٹ فاؤنڈیشن جو ہمارے پولیوں کے پروگرام ہے اس کے لیے آئے تھے لیکن ساتھی ساتھ پریزیڈنٹ صاحب سے میٹنگ ہوئی پریزیڈنٹ صاحب نے آئی ٹی کا ان کو بتایا اب یہ جو آج یہ جو کل تبدیلی ہوئی ہے اس کے لیے اور آج نئے وزیر آزم صاحب آئے ہیں میری گزارش ہوگی خدارہ خدارہ اگر آپ واقعے میں ہی نوجوانوں کو روزگار دینا چاہتے ہیں تو ڈیجیٹل ورڈ کے لوگوں کو عزت دیں زیادہ سے زیادہ پروگرامز ایسے کریں اور اپنے لوگوں کو ذمہ دار بنائیں ان کو فورس کریں ان کو گائیڈ کریں کہ جتنے لوگ ہیں جو جو مختلف منسٹریز کے آئی ٹی کے لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رابطہ رکھے تاکہ دنیا کے آئی ٹی کے لوگ یہاں آئیں اور یہاں پر جو آئی ٹی پارکس ہیں وہ واقعے میں ہی کسی شکل میں صحیح بنیاد پر کام کر سکیں اور جو آئی ٹی سوفٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ہے ہمارا اس نے بہت اچھا کام کیا ہے مزید بہتر کیا جا سکتا ہے تو آخر میں ایک بار پھر میں کہوں گا please try to be a technology lover try to learn how to use the technology انشاءاللہ آنے والا وقت میرا آپ کا ہمارے بچوں کا اس پاکستان کا جیسا کہ کل کہا گیا خالد مقبول بھائی نے ایک بہت اچھی بات کی کہ چھوڑے پرانا پاکستان نیا پاکستان آؤ مل کر بہتر پاکستان بناتے ہیں ہمیں نئے پاکستان پرانے پاکستان کی بات نہیں کرنی آئیں سب مل کر بہتر پاکستان بناتے ہیں جو آپ کا پاکستان ہوگا میرا پاکستان ہوگا اور بہتر پاکستان ہوگا اسلام علیکم اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو